چس لور آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اس میں سکیلین ڈیفینس کی تمام ویریشن میں آپ کو سمجھاؤں گا جو ای فور اور سی فائیو کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو یہ سٹینڈر مووز تھیں وائٹ نے اپنا گھوڑا باہر نکالا بلیک نے کوئن والا پان ایک قدم آگے کیا وائٹ نے کوئن والا پان جیسے ہی دو قدم آگے کیا پان ٹیکس پان گھوڑے نے یہ پان کیپچر کیا ہے اور بلیک نے یہ گھوڑا باہر نکالا تاکہ سینٹر پر کنٹرول حاصل کرے وائٹ نے بھی اپنا گھوڑا باہر نکالا اور بلیک نے بھی وہ دو والا پان ایک قدم آگے چلا یہ ہے سکینڈ ڈیوین ڈیفینس کے اندر نیجر روپ ویریشن نیجر روپ بہت زبردست ویریشن ہے یہ اس پان کو چلنے سے سٹارٹ ہوتی ہے وائٹ نے اپنا بیشپ باہر نکالا گھوڑے پر اٹیک بنائے اس میں پان ایک قدم آگے چلا وائٹ نے دو قدم پان آگے چلا ہے بلیک نے اپنا گھوڑا ڈبل سپورٹ پیدا کی ہے اور وائٹ نے جیسے ہی اپنا بیشپ باہر نکالا یہ دیکھیں بلیک نے یہ دو قدم آگے کیا اور بیشپ پر اٹیک کیا چیس لورز کلین ڈیفینس کے اندر نیجر روپ ویریشن کی جو سٹنڈنگ موو ہے وہ یہ چلی ہے میں نے بیشپ کے ساتھ بغیر کسی سپورٹ کے یہ پان کیپچر کیا ہے پان نے جیسے ہی ہمارا بیشپ کیپچر کیا ہے گھوڑے نے چیک دیا ہے اس کی کوئن کو کوئن یہ دیکھیں یہاں بھی نہیں آ سکتی یہ بھی گھوڑے کا گھر ہے لہٰذا کوئن یہاں آئے گی ہم دوسرے گھوڑے کے ساتھ اس کو چیک دیں گے اس کی کوئن کو دیکھیں یہاں نہیں آ سکتی تو ویورز یہ دیکھیں اگر وہ گھوڑے کو کہیں آگے چل کر بچاتا بھی ہے یا کہیں بھی صورتیار یا ریورس لے کر جاتا ہے تو یہاں ڈبل گھوڑے کی سپورٹ کے ساتھ اس کو یہ چیک اینڈ میٹ ہوگا لہٰذا وہ مجبور ہے کہ گھوڑے کے ساتھ ہمارا گھوڑا کیپچر کرے ہم ویورز پان کے ساتھ یہ گھوڑا کیپچر نہیں کریں گے کوئن کے ساتھ کیپچر کریں گے اور یہ دیکھیں اب کوئن نے توپر اٹیک بنایا ہے لہٰذا وہ کیا کرے گا اس کا اٹیک کو رکے گا اور ہماری کوئن پر اٹیک کرے گا چیس لور یہاں ایک سٹنٹنگ موو ہے جس سے بلیکی گیم تین چالوں کے اندر ختم ہوتی ہے اور وہ ایک لمحے کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھوڑے کو سی سیون کے اندر چلیں گے بغیر کسی سپورٹ کے اسے آفر کرائیں گے کہ وہ ہمیں ہمارا گھوڑا کیپچر کرے ہم نے چیک دیا ہے بغیر کسی سپورٹ کے وہ کوئن کے ساتھ جیسے ہی چیک دے گا یہ دیکھیں یہ بشپ نے لائنے کور کی ہوئی ہیں اور یہ کوئن کا گھر ہے وہ مجبوراً اپنے بشپ کو آگے رکھے گا اور بشپ کی سپورٹ پر کوئن کے ساتھ چیک اینڈ میٹ چیس لور سیسیلین ڈیفینس کے اندر دوسری ویرییشن ہے اس کا نامہ ہے ہیپر ایسکلیر ریٹڈ ڈریگن ویورز ای فور اور سی فائیو کے ساتھ گیم کا آغاز ہوا وائٹ نے اپنا گھوڑا باہر نکالا بلیک نے بھی اپنا گھوڑا باہر نکالا اور وائٹ نے جیسے ہی کوئن والا پان دو قدم آگے چلا پان ٹیکس پان اور یہ گھوڑے نے جب پان کیپچر کیا ہے یہ کوئن کی سپورٹ ہے تو لہٰذا بلیک یہ گھوڑا کیپچر نہیں کرے گا وہ اپنا دوسرا گھوڑا ڈیویلپ کرے گا جس لورز وائٹ نے بھی اپنا دوسرا گھوڑا سی تھری کے اندر چلا تو یہ جب پان آگے چلا ہے اسکلیر ریٹڈ ہے پر اسکلیر ریٹڈ ڈریگن فینچو ویرییشن ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں وائٹ جو ہے بہت انوکھی چال چلتا ہے وہ اپنے گھوڑے کو کیپچر کرواتا ہے یہ دیکھیں وہ پان ٹیکس نائٹ کرتا ہے لورز وائٹ جو ہے باشا والا پان ایک قدم آگے چلتا ہے اور اس کے گھوڑے پر اٹیک کرتا ہے چیس لورز وہ اگر ریورس چلا جائے یا آگے چلا جائے تو یہ دونوں چالیں چل سکتا ہے لیکن وہ صرف اسی خطرے کی وجہ سے کہ تاکہ یہ دوبارہ اس کو پش کیا جائے گا اور گیم کو ڈسٹرب ہوگی وہ بہت محتاط ہوتا ہے لہٰذا وہ آگے پڑھتا ہے اس امید پہ کہ گھوڑا ایک گھوڑے کو کیپچر نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو یہ پان کی سپورٹ ہے تو چیس لورز وائٹ کیا کرتا ہے یہ گھوڑا بھی کیپچر کر لیتا ہے مجبور ہے بلیک جیسے ہی وہ یہ گھوڑا کیپچر کرے گا وہ کوئن کے ساتھ اس کو اٹیک کرے گا یہ دیکھیں توپ پر اٹیک ہے لہٰذا مجبوراں توپ نے اپنے آپ کو بچایا تو وائٹ جو ہے بہت انوکھی چال چلتا ہے یہ دیکھیں یہ پان جب ایک قدم اس کو کیپچر کرے گا کوئن کی سپورٹ پر تو یہ چیک انڈ میٹ ہو جائے گا لہٰذا وائٹ جو ہے مجبور ہے کہ وہ اس پان کو کیپچر کرے اور یہ دیکھیں انوکھی چال جب چلی ہے تو دونوں توپیں انڈر اٹیک ہیں اور وائٹ کو پانچ نمبر کی علیہ دہ برتری مل جائے گی سیسیلین ڈیفینس کے اندر یہ دوسری ویرییشن جو ہے اسکلیر ریٹڈ ڈرائگن کی ہے جو کہ بہت زبردست ہے چیس لور سیسیلین ڈیفینس کے اندر تیسری ویرییشن جو ہے لیوینوش ویرییشن ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے ای فور اور سی فائیو کے ساتھ کیم کا آغاز کیا نائٹ ایف تھری اور کوئن والا پان ایک قدم آگے چلا وائٹ نے دو قدم جب آگے چلا ہے پان پانٹیکس پان اور گھوڑے کے ساتھ اس کو کیپچر کیا بلیک نے بھی اپنا گھوڑا باہر نکالا یہ مین لائن ہی ہے جو کہ سیسیلین ڈیفینس کے اندر سیم چلی جاتی ہیں وائٹ نے اپنا دوسرا گھوڑا باہر نکالا بلیک نے جیسے ہی اپنا یہ ڈرائگن ویرییشن سٹارٹ کی تو وائٹ نے یہ بشہ والا پان دو قدم آگے چلا تاکہ یہ بشہ والا پان نیکس موو میں آگے چلے اور سینٹر کا کنٹرول حاصل کرے بلیک یہ دیکھیں یہ بھلا پان نیچے نہیں اتار سکتا کیونکہ یہ بے زور ہے کیپچر ہو جائے گا اور فردر اٹیک گھوڑے پر ہوگا لہٰذا وہ کیا کرے گا اپنی گیم ڈیویلپ کرے گا اپنا بشہ باہر نکالے گا تاکہ کیسلنگ بھی کمپلیٹ ہو سکے اور یہ فردر اٹیک بن سکے ویور جیسے ہی بلیک نے اپنا بشہ باہر نکالا ہے یہ لیون فش ویرییشن ہے جو کہ سکیلین ڈیفینس کے اندر تیسرے نمبر پر میں آپ کو سکھا رہا ہوں ویورز ہم یہاں وائٹ کیا کرتا ہے کہ پان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سینٹر کا کنٹرول پر فل اختیار ہے لہذا وائٹ کیا کرے گا پانٹیک سپان کرے گا بلیک کیا کرے گا پانٹیک سپان کرے گا وائٹ نے بھی پانٹیک سپان کیا اور یہ اٹیک بنائیا اس کے گھوڑے پر چیس لیورز بلیک کیا کرتا ہے کہ اپنے گھوڑے کو ڈیویلپ کرتا ہے آگے فردر بشپ کی سپورٹ پر یہ چیس لیورز وہ ٹرپ کے اندر فاز چھوکا ہے یہ دیکھیں یہاں وائٹ جو سٹنڈنگ موو چلے گا وہ جو دیکھیں بشپ کے ساتھ چیک دے گا جو زیادہ تار پاپولر موو ہے وہ یہی ہے کہ بشپ آگے چلتے ہیں تو وائٹ کیا کرے گا کوئن کے ساتھ اس کا گھوڑا کیپچر کرے گا یہ بشپ کے ساتھ کیپچر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بشپ پن ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین نمبر کی واضح برتری ہے وائٹ کو جیس لیورز اگر وہ اپنا بشپ آگے نہیں چلتا اور اپنے باشا کو ایف ایٹ کے اندر چلتا ہے تو سمجھیں وہ چیک انڈ میٹ ہو چکا ہے یہاں ڈسکور چیک ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ڈسکور چیک کیا ہے یہ دیکھیں بادشاہ نے اس کو یہ فورک اٹیک کیا ہے گھوڑے کے ساتھ اور یہ کوئین دیکھیں پھر پن تھی اور وہ مجبور ہے کہ وہ پان کے ساتھ یہ ہمارا گھوڑا کیپچر کرے تو چیس لیورز یہ دیکھیں کوئین نے اس کو چیک دیا ہے جو کہ بلیک کے لیے بہت نقصان ہے لیونوش ویرییشن بہت ہی خطرناک چیس لیورز کلین ڈیفینس کے اندر چوتھی ویرییشن اوکلے ویرییشن ہے اور اس میں میں آپ کو بلیک کے ساتھ کھیلنا سکھاؤں گا یہ دیکھیں ای فور کے ساتھ گیم کا آغاز کیا ریپلائی سی فائیو چلا گیا وائیڈ نے جیسے یہ اپنا گھوڑا باہر نکالا تو یہ تو والا پان اے سکس ایک قدم آگے چلا یہ ہے اوکلے ویرییشن وائیڈ کیا کرتا ہے کوئین والا پان دو قدم آگے چلتا ہے تاگہ سینٹر کا کنٹرول حاصل کرے پان ٹیکس پان گھوڑے نے جیسے یہ پان کیپٹر کیا بلیک نے اپنا گھوڑا باہر نکالا چیس لیور یہاں دیکھیں کہ اگر وائیڈ ہے یہ پان ایک قدم آگے چلتا ہے اور ہمارے گھوڑے پر تھریٹ کرتا ہے تو یہ اس کی مسٹیک ہے کیونکہ ہم جب کوئین چلیں گے تو اس کو ڈبل اٹیک بن جائے گا کوئین کا تو اگر وہ اپنا دوسرا گھوڑا ڈولپ کرے گا تو ہم اپنا بادشاہ والاپان دو قدم آگے چلیں گے اور اس کے گھوڑے پر اٹیک کریں گے اور یہ دیکھیں کہ اے سکس کی وجہ سے وہ اب اپنا گھوڑا آگے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ پان کیپٹر کرے گا لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو واپس ریورس کرے گا تو ہم کیا کریں گے اپنے بلیک بیشپ کے ساتھ اس کا گھوڑا پن کریں گے تاکہ وہ اس کو فردر مووو نہ کر چل سکے اور یہ دیکھیں اس کا یہ پان بے زور ہے جہاں سے گھوڑا فردر گھوڑے پر ڈبل اٹیک کر سکتا ہے سترے کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا وائیڈ بیشپ باہر نکالتا ہے اس پان کی سپورٹ پیدا کرتا ہے اور کیسلنگ کا راستہ اوپن کرتا ہے تو چیس لیور سٹنٹنگ موو بلیک جو چلے گا وہ یہ ہے کہ کوئن والا پان دو قدم آگے چلے گا ایک تو اس پان پر اٹیک کیا ہے تاکہ یہ سینٹر کا کنٹرول پر قرار رہے اور فردر یہ پان کو اگر ایک قدم آگے بڑھائے تو اس گھوڑے کو کیپچر کیا جا سکے اسی خطرے سے بچنے کے لیے وائیڈ کیا کرے گا یہ فورسنگ موو ہے وہ پان ٹیکس پان کرے گا تو ہم گھوڑے کے ساتھ یہ پان کیپچر کریں گے یہ دیکھیں اب اس کے گھوڑے پر دوبارہ ڈبل اٹیک ہو گیا ہے اور یہ صرف ایک پان ہی ہے لہذا مجبوراً وہ اپنا بشپ چلے گا تو ہم گھوڑے کے ساتھ چیس لیورز یہ کیپچر کریں گے اور وہ پان کے ساتھ جیسے یہ کیپچر کرے گا تو ہم اپنے بلیک بشپ کو ریورس لے آئیں گے تو چیس لیورز اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کی سیچویشن بہت ہی پاور فل ہے کیونکہ کوئن سائیڈ اس کی ایک ہی سائیڈ میں دو پان آ چکے ہیں جو کہ وائٹ کے لیے اتنی فیوریبل پوزیشن نہیں ہے جبکہ بلیک کی تمام پاوریں ایکٹیو ہیں اوکلے ویرییشن زبردست ہے بلیک کے لیے چیس لیورز سکیلین ڈیفینس کے اندر پانچویں نمبر پر ہے نائٹ ویرییشن سکیلین ڈیفینس کے اندر ای فور اور سی فائیو کے ساتھ ہو چکا ہے وائٹ نے اپنا گھوڑا باہر نکالا بلیک نے ای سکس چلا وائٹ نے کوئن والا پان دو قدم آگے چلا پان ٹیکس پان اور نائٹ ٹیکس پان اے سکس کے اندر پان ایک قدم آگے چلا یہ کان ویرییشن ہے تو بلیک وائٹ نے اپنا دوسرا گھوڑا ڈیویلپ کیا کان نائٹ ویرییشن سٹارٹ ہو چکی ہے چیس لیور یہ جو کوئن نکالی ہے بلیک نے یہ بہت ہی یونیک ہے اس کا بڑا افیکٹ ہے لہذا وائٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا بیشپ ڈیویلپ کرتا ہے یہاں نہیں کرتا بلکہ ایک قدم آگے لے آتا ہے ہم کیا کریں گے بیشپ کے ساتھ اس کا یہ گھوڑا پن کریں گے ایک سپورٹ ہے اور دوسری سپورٹ یہ گھوڑے کی ہے لہذا اس کی گھوڑے کی ڈبل سپورٹ کے لیے وہ اپنی کوئن آگے رکھے گا تاکہ کیسلنگ کا راستہ بھی اوپن ہو سکے کیونکہ بیشپ وہ آلریڈی ای تھری کے اندر چل چکا ہے لہذا بیورز ہم کیا کریں گے ہم اپنا دوسرا گھوڑا ڈیویلپ کریں گے اس پان پر اٹیک کریں گے اور یہاں سے دیکھیں ادھر بھی ڈبل اٹیک ہوگا اور ادھر بھی اس خطرے کو بھاپتے ہوئے وائٹ کیاگ اگر وہ تو والا پان ایک قدم آگے چلتا ہے تو ہم یہ پان کیپچر کریں گے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئن کو کہیں بھی موو کرے گا تو یہ بیشپ اس کو کیپچر کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ دوسری موو چلتا ہے بیشپ کو یہاں رکھتا ہے تو چیس لیورز ہم یہ پان دو قدم آگے چلیں گے پان ٹیک سپان تو ہم گھوڑے کے ساتھ کیپچر کریں گے اور دوبارہ اس گھوڑے پر ڈبل اٹیک بنائیں گے چیس لیورز اگر وہ بیشپ نہیں چلتا اور اس پان کے ساتھ اس کی ڈبل سپورٹ پیدا کرتا ہے پھر بھی ہم یہ دو قدم پان آگے چلیں گے اور ادھر ڈبل اٹیک بنائیں گے یعنی پان ٹیک سپان پان ٹیک سپان اور دوبارہ گھوڑے کے ساتھ اٹیک ہوگا لہٰذا وہ تیسری سپورٹ پیدا کرنے کے لیے اپنا بیشپ یہاں لائے گا تو ہم یہ بادشاہ والا پان پانے قدم اوپر چلیں گے یہ دیکھیں اس کے گھوڑے بے زور ہے لہذا وہ اپنا گھوڑا ڈیفنیٹلی بچائے گا تو ہم سمپل یہ پانے قدم آگے چلیں گے اور ایک پاور کیپچر کریں گے چیس لیورز سیکیلین ڈیفینس کے اندر نائٹ ویرییشن پانچویں نمبر پر بہت زبردست ٹرائپ ہے بلیک کے لیے چیس لیورز امید ہے کہ سیکیلین ڈیفینس کے ساتھ یہ تمام ویرییشن آپ کو پسند آئیں گی اور اس سے آپ کی گیم بہت اچھی ہو جائے گی ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ